دوستو نمسکار سوگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ابی ٹک میں آج ہے چوبیس جولائی دوہزار چوبیس اور جان لیتے ہیں آج کی مادپور خبریں جو آج کے پرموک سمچار پتروں پر چھائی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کل تیش جولائی کو بھارت کا عام بجٹ جاری کیا گیا عام بجٹ ویسے فروری میں جاری ہوئی تھا لیکن اس بار چناؤ تھے اس وجہ سے پونڈ آنس جو بجٹ تھا وہ فروری میں نہیں آیا تھا اور یہاں پر یہ کل جو ہے اس کا بجٹ جاری کیا گیا ہے تو اس بار آپ لوگ جانتے ہیں کہ باجپاہ کو قراری ہار ملنے کے بعد گٹ بندن کی سرکار بنی ہیں جس میں بیحال اور آندھ پردیس کا بہت بڑا رول ہے ٹھیک ہے ساتھ میں نوکری بیروزگاری بھی ایک بہت بڑا مددہ تھا تو اس بار کل ملا کر کے ان چیزوں کو سرکار نے فوکس کیا ہے حالانکہ یہاں پر سرکاری نوکری کی کوئی بات نہیں ہے صرف پرائیویٹ سیکٹر میں جو بات ہے بیروزگاروں کی اس کے بارے میں کی گئی ہے تو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کے لئے ہیں تو لکھا ہے بیروزگاروں اور مدھم ورگ پر مہربانی ویت منتری نرملا سیتر رمان نے منگلوار کو موڈی سرکار کے تیسرے کارکال کے پہلے بجٹ میں بیروزگاروں مدھم ورگ مہلہ اور کسانوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نو پراتھ مکتاؤں کا اعلان کیا ہے کرداتاؤں کو رہا دینے کے ساتھ یواؤں کو کئی سوگاتیں بھی دی گئی ہیں تو کچھ یہاں پر نو پراتھ مکتا ہے جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم لوگ بڑھیں گے آگے سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے دوسرا ہے روزگار اور چھمتہ وکاس پر جور سماج کے ہر تبکے کے وکاس پر جور پھر اگلا ہے ونرمار سیوا چھتر میں سودھار پانچوائے سہری وکاس کو ملے گی نئے پہنچان چھٹوائے ارجہ سرچہ چھتر میں ہوں گے کئی کام ساتوائے انفرائسٹرکچر کو ملے گی نئے طاقت آٹھوائے نوچار سودھ اور وکاس کو نئے پنک اور نوائے اگلی پیڑی کے سودھار پر پورا دھیان تو سرکار کی یہ نو پراتھ میں آئے ہیں ٹھیک ہے کہاں پر کتنا بجٹ دیا گیا ہے اس کا تھوڑا سا ڈاٹا یہاں پر دے سکتے کہ رچھا میں اتنا دیا گیا ہے سچھا میں اتنا دیا گیا ہے سواشتے میں اتنا ہے سیوا میں اتنا ہے گرامیڑ وکاس میں اتنا ہے پہملا کر کے سہری وکاس سچھا چھتر کو بہتر بنانے اور رچھا پر جھوڑ سرکار نے دیا ہے اب ویسے دیکھا جائے تو یہ بجٹ کل جو ہے کافی لوگوں نے اس کو کرٹیسائید بھی کیا کچھ لوگوں نے اچھا بھی بتایا اور اس کا اثر سیدھا سنسکس پر دیکھنے کو ملا سنسکس کریب بارہ سو پوائنٹ گر گیا تھا بجٹ کے ٹائم اور حالان کی سام تک یہ ریکاور کر گیا تو پہلی بار اس سے دیکھا گیا ہے کہ اتنا جیادہ گر جائے بجٹ اور اس کے بعد ریکاور بھی کر جائے سونے اور چاندی میں کافی زیادہ گرابٹ دیکھنے کو ملی گئی مل گئے لگ بک پانچ پرسنٹ گرابٹ سونے اور چاندی میں دیکھنے کو ملی یہ کل اس کل کے بجٹ کو راہول گاندی نے کہا ہے کہ سرکار نے کرسی بچاؤ بجٹ پیس کیا ہے سہیوگی دلوں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے راجیوں کی قیمت پر خوکھلے وعدے کیے گئے ہیں یعنی بیہار اور آندھ پردیس کو بسے سے پیکج دیا گیا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ جو ہے بجٹ دیا گیا ہے اتر پردیس سے سمبندت یہاں پر نیو جہ کی ایو پی کو ملیں گے دو دسملو چار چار لاک کروڑ نوکری واروزگار کے راستے کھولیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں اس میں ایک سی جرور جوڑ دی گئی کہ پندرہ لاک کروڑ پندرہ کروڑ لوگوں کو اگلے پانچ سال تک مفتر آسن ملے گا یہ آپ کے لیے ہیڈ لائن ہے اور کچھ ہی اجنائے بھی نوجوانوں کے لاغو کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ کاؤسل وکاس پر سرکار کا جور چار دسملو ایک کروڑ یوان کو روزگار دینے کا لچ ہے انیس دسملو پانچ جیرو لاکھ نیس و دس جوڑے مئی دو جار چوبیس سے ای پی ہفوں میں ٹھیک ہے تو کچھ ہی اجنائے ہیں جس میں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک انٹرنسیپی اجنہ آئے انٹرنسیپی اجنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو ریٹیل سے بتاتا ہوں پہلی اجنہ دیکھیں پہلی ناؤکری والوں کو ایک ماہ کا ویتن جس کی پہلی ناؤکری ہوگا اس کو ایک ماہ کا ویتن رہے گا دوسرا وہ نرمار چھتر میں روزگار کا سرجن جو انفرسٹرکچر سیکٹر ہے یہاں پر روزگار کا سرجن کیا جائے گا تیسری اجنہ نیوکتاؤں کو سہائتہ نیوکتاؤں کو یہاں پر سہائتہ دی جائے گی اور بیس لاکھ یو آؤں کو کاؤسل پر سچھنڈ دیا جائے گا پانچ ورسوں میں اس کے علاوہ جو لوگ ہائر ایڈوکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں سے کوئی سہائتہ نہیں مل لائیے تو دس لاکھ تک کا جو ہے ایڈوکیشن لون بھی دیا جائے گا اور اس ایڈوکیشن لون پر ٹھیک ہے تین پرسنٹ سبسیڈی دے گی سرکار یعنی کرج کا جو بیاج ہوگا اس پر تین پرسنٹ بیاج لگے گا اور اس پر سبسیڈی بھی سرکار دے گی تو ہائر ایڈوکیشن اگر کرنا چاہتے ہیں دس لاکھ تک آپ کو لون مل جائے گا اس کے ساتھ ہی انکم ٹیکس کو لے کر کے کچھ بدلاؤ کیے گئے حالانکہ یہ بدلاؤ صرف کھانا پوری ہے باقصہ میں کچھ نہیں ہے تو لکھا ہے نئی بیوستہ میں ساڑھے سا دس لاکھ سا دس لاکھ تک کوئی کرنا ہی پہلے یعنی اس سے پہلے سال اگر کسی کی انکم سات لاکھ تک ہے تو وہ ٹیکس فری تھی اور پچاس ہزار یہاں پر ماننا کٹ ہوتی ہے اسٹینڈ ڈیڈیکشن ملتا تھا ٹھیک ہے تو کمینا کر کے ساڑھے سات لاکھ ہو جاتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساڑھے سات لاکھ سے اگر اوپر انکم ہے تو بھی ساڑھے سات لاکھ تک چھوٹ رہے گیا ایسا نہیں ہے ادکتب انکم اگر آپ کی ساڑھے سات لاکھ تک تھی تو پچھلے وارس چھوٹ تھی اس میں اسٹینڈ ڈیڈیکشن میں جو بھائے پچیس ہزار بڑھا دیا گیا ہے مطلب اسٹینڈ ڈیڈیکشن کو پچھتر ہزار کر دیا گیا ہے اس طریقے سے سات دسملو سات پانچ لاکھ تک ٹیکس فری ہو گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں اگر سات دسملو سات پانچ لاکھ سے دس روپے بھی انکم زیادہ تو ایک روپے کے بھی چھوٹ نہیں ملے گی ٹوٹل ٹیکس دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے نئی کر ویوستہ میں تھوڑا سا سلائب میں پریورتن کیا گیا ہے وہ دیکھئے یہاں پر کہ نئے ٹیکس سلائب میں پہلے تین لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں لگتا تھا اور تین سے چھے لاکھ تک پانچ پرسنٹ تھا تو تین سے چھے لاکھ تک جو پانچ پرسنٹ تھا اس کو انہوں نے کر دیا تین سے سات لاکھ تک پانچ پرسنٹ اور سات سے دس لاکھ تک پہلے جو تھا وہ یہاں پر دے سکتے ہیں کتنا ٹیکس تھا اور اب سات سے دس لاکھ تک دس پرسنٹ کر دیا گیا ہے تو سلائب میں صرف معمولی بدلاؤ کیا گیا اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے علاوہ نیویس جو لوگ کرتے تھے تو نیویس کرنے میں کوئی چھوٹ نیدی جیسے لوگ کرتے اٹی سی بڑے گا ٹھیک ایہ ٹیکس لیمٹ بڑے گیا ایسا کچھ بھی نہیں پرانی کر بیوستہ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے وہ پر کرمچاری اور سنگتھن نراز ہوئے کیونکہ کرمچاری سنگتھن جائتے تھے کون کو آٹھوہ ویتن آویوگ یہاں سے مل جائے کچھ سوچ نہ مل جائے یا اوپی ایس کچھ خوش خبری مل جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے تو کرمچاری سنگتھن اس سے نراز ہے اور سترہ گئے کا اعلان کی ہے آگے دیکھیں نیٹ یو جی دو ازار شعوبیس پریچھا دوبارہ کرانے سپریم کورٹ کا انگار تو سپریم کورٹ نے منگلوار کو دوبارہ نیٹ کرانے کا آدیس دینے سنکار کر دیا کورٹ نے کہ کوئی دور آیا نہیں کی پیپر لیک ہوا لیکن اس کے ساتھ چھ نہیں ہے کہ دارہ بی اپک تھا وہ پریچھ پرمان پرمان اور آج سے اس کی کاؤنسلنگ کرانے کے بھی آدیس دیئے گئے جو کہ یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نوودہ ودیال سامیت کی طرف سے کچھا 6 میں پرویز کے لئے جاری کی گئی جو بی بی چھ 6 میں 25 20 سیسن میں پرویز لینا چاہتے گئے ان کے لئے فارم آویدن وامندرت کیے گئے ہیں اور اس کے لئے یہاں پر کچھ لیجیبیٹی کریٹی بانکی جانکار دی گئی کچھ بیسی سویدائیں بھی یہاں پر دی گئی ہیں جس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پاترت بغیرہ سب کچھ دیا گیا ہے اس میں پریچھا ہوگی اٹھارہ جنوری دو دار پچیس کو ہوگی اور سید کالین کے لیے بارہ اپریل دو دار پچیس کے لیے ہوگی سولہ ستمبر دو دار چوبیس آویدن کرنے کی لاشٹ ڈیٹا ہے اتر پتیس مادمک سچھا سیوہ چین ووڈ کی پروکتہ بڑھتی دو ازار تیرہ کی انگری جی سنسودت اتر کنجی رد کر دی گئی ہے الہاب آئی کوٹ نے مادمک سچھا سیوہ چین ووڈ کی اور سے پروکتہ انگری جی دو ازار تیرہ کے پدھوں پر بڑھتی کے لئے کرائی گئی پر اتر کنجی سنسودت اتر کنجی کو رد کر دیا کوٹ نے آدیش دیا کہ اتر پر ستھکاؤں کا پر ملانک کیا جائے یاد یہ اچھکا کرتا یوکتہ سچی میں آتا تو اس کی نیوکتی کی جائے تو دو در تیرہ کی بڑھتی کا معاملہ جہاں پر پروکتہ انگری جی سنسودت اتر کنجی کو رد کیا گیا پریچھا کلنڈر سے بی پی سی ٹی آری فور کو بڑا جڑکہ لگا ہے ٹی آری فور کو اس پریچھا کلنڈر سے گائب کر دیا گیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ٹی آری تھی کی پریچھا ہمیں انیس سے بائیس جولائی کے بیچ کروائی گئی ہے اور جولائی میں ہی ٹی آری فور کا بگی پر آنا تھا اور اگر اس کی پریچھا ہونی تھی یہاں پر اس ٹی آری فور کو گائب کر دیا گیا ہے ٹی آری فور اس پریچھا کلنڈر سے گائب ہو چکی ہے اس پر بہت سارے برثی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب ٹی آری کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹی آری اس سال اگلا ٹی آری مطلب نہیں ہوگا تو جب کلنڈر سے گائب ہو گیا تو جار سی بہت سال امید بہت کم ہے حالان کہ یہاں پر انہوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ٹیجر ریکوٹمنٹ ایک جام نیسن جو ہے یہ ہر سال کروایا جائے گا